ملک ناصر عباد جامعہ ملتان سالے زیلے دی پیچان سید غزن فراباد شمسی آف کوٹ شاہ ملانگے اے آندہ پینڈی مزد کار جن بسید رہا پر ایک منٹھائے تو سید بسم اللہ الرحمن الرحیم از آجانا سک اللہ والفتح ورائیت ناسی نادیلی ان مظہر الاجائر درید ہو امنی کونکا کل حمین وغمین سید جلی بیعظمتک یا اللہ بنکا یا مالتی فاطمت وغیسین یا مالتی قرار سلوات پڑھو باواز بلند ولوی زبانہ کو مطر کرو سلوات پڑھو باواز بلند مجلس ازادی قبولیت واسطے باواز بلند سلوات امام زمانہ علیہ السلام دی آمد و سلامتی واسطے باواز بلند سلوات پڑھو مرہوم مومنین و مومنات و سادات ازام دی بخشش کوئی زیادہ در جہمت نہیں میرے بعد بہترین مولا دمدہ خان ہو بھی تو کوئی اپنے واقع دندر فضائل اور مسائل سنوے سنوے ہر امام کو اس کریم ذات نے کوئی الہدہ رتبہ اطا کی تا ٹھیک اتوالا میرا اٹھوہ امام امام رضا علیہ السلام اتوالا میرا او امام ہے جے کون وقت دے بادشاہ مامور رشید نے ولی اہدی ویڈی تی اور بیٹی دا رشتہ ویڈی تا اور امام دے نام دا سکہ بھی جاری کی تا تو جو ہے سارا نی یا ہے سکہ جاری ہو گیا مومنین نے احتراما عقیدتا اسی کے اپنے کول جمع کرنے شروع کراتے تاکہ اسی کا زمین تے نہ بنجے کیونکہ اس دو تسارے امام دا نام لکھا ہوئے چاندری اندھویج بھائی جان شہر دویج سکہ نایاب ہمارلہ گیا کوئی جو لوگاں نے مانی کے شکایت کی تی تو بادشاہ وقتیں تاہیں امام رضا علیہ السلام نے نام دا سکہ جاری کی تے تاہی امام دے منن علیہ نے او سکے اپنے کول گھر دویج جمع کرنے شروع کر دی تے اگر تاہیز دا کوئی سدھے باب نہ کیتا تا چاندری اندھویج یقیناً اسی کا پوری مارکیٹی دویج ہوگا ہے بھوگے سی بھائی جان اس نے چاندھ بن جاندی ڈیوٹی لائی بھائی جان مومنین دے کرنا تاکہ خبر پہنچی مومنین وفد بنا کے تولے میرے اٹھویں شہنشاہ دے کول ہے مولا ہر حال تو واقف جو ہو بڑے ساخت احکامات جاری ہوئے نا یادو سن بڑی توجہ امام فرمایا گھبراو نہیں کچھ کپڑے اکٹھے کر لاؤ انہاں کپڑے اندھے کچھ کرو ٹکڑے انہاں ٹکڑے اندھے بیچ او سکے بعد کے اپنے بازو نال بات چھوڑو توجہ ہے نا اچھا مولا اس طریقے نال اچھا گھر اندھے بیچو تا سکے چاگن سن اگر انہاں کو پتہ لگیا اسی کے ساتھ بازو نال بدھے ہوئے تو یقیناً بہت بڑا ظالم ایسا کو ساتھ سزا دیسی امام علیہ السلام مسکرا کے اپنے منہ ڈالے پاس سے دیکھ گیا دیں رضا آل محمد کا جام زامن ہے تھوڑا جب بلیں دیا سو رضا آل محمد کا جام زامن ہے کلیم کا یہ مجسم کلام زامن ہے توجہ کلیم کا یہ مجسم کلام زامن ہے میرے نام کے سکے سجالو اپنے بازو پر پھر آج سے یہ تمہارا امام زامن ہے سلامت آو گے مولا سلامت ہے یہ میرے نام کے سکے سجالو اپنے بازو پر پھر آج سے یہ تمہارا امام زامن ہے مولا تولی توفیقہ دے بے چیزافہ فرماؤے مالک بانی مجلس بہین عبید مالک توفیقہ دے بے چیزافہ فرماؤے جتنے مریض ہیں مالک تمام کو سیحت دے مالک اس ذکر صدقہ بے اولادوں کو لاد لے مالک ساکو اپنا قرب نصیب فرماؤں ساکو مارفت محمد والے محمد نصیب فرماؤں سارے وارث دجل دجل دھور فرماؤں دعاوانی قبولیت واسطے با آوازِ بلند صلوات پڑھو اے پروگرام پہلا قصیدہ اسے امام رضا علیہ السلام دے شامد ٹھیک ہے اپنے باعے اٹھویں شہن شادی ذات صلوات پڑھو با آوازِ بلند دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر کام دا ایک صلوات پڑھو با آوازِ بلند مولا رضا دارین دی ہر قوم دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر قوم دا مشکل کشا مولا رضا دارین دی ہر قوم دا مشکل کشا مولا رضا دارن دی ہر قوم دا مولا رضا اٹھوا علی داما محمد حیبا خدا مولا رضا سلامت رو عبادر و بیدان ہر دور دے دشمن نے پاک اندہ نامنی چان میں ٹامن دی کوشش کی تھی ذکر میں ٹامن دی کوشش کی تھی لیکن آپ مٹ گئے آج بھی اندہ ذکر جاری و ساری پہلے پہلے بنی امیہ وقت بنی عباس مختلف روب دے ویچ دشمنان اسلام نے دشمنان سادات نے اندہ ذکر مٹامن دی کوشش کی تھی نیاز حسین وقت ہویا کیا کل دور اموی لگ گیا جے کو مٹامن دیکھی تے کل دور اموی لگ گیا جے کو مٹامن دیکھی تے مخلوق جھک دی پھائی اون دی مرضی کو پامن دیکھی تے وانے دیکھ مشہد وچکی میں وصدا پیا مولا رضا مولا سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے دعا پیا منگنا جڑے گئے انہوں دیکھیں میرے مولا دلنگار ہاروے لے جاری ہو ساری ٹھیک ہے مساواد دنال تفریق نہیں جو غریب کو مل دے وہ امیر کو مل دے ٹھیک ہے بھائی جان بڑے بڑے سکھی گدرے بڑے بڑے سکھی لیکن چوڑنجیاں سکھی کہنا آتے کوئی نہیں انہوں جیان اللہ جپال کوئی نہیں انہوں جیان کریم کوئی نہیں میرے بیر جڑے گئے ہو مالک دوبارہ توفیق عطا فرماوے جڑے نوے گئے مالک مرن تو پہلے تو کو چوڑنجا دوار بناوے آ میرے بیر میں تے کھوڑے ساما لنگر میرے سلطان دا صدیہ تُوہے چل دا پیہ لنگر میرے سلطان دا صدیہ تُوہے چل دا پیہ اسلام دی ہر نسل ہر شخص ہے پل دا پیہ ہر ایک میں مان کوں ڈیندہ وزا مولا رضا سلامت و آباد رہو ایک سلوات پڑھو باواز بلا وطوی دبانہ کو مطر کرو سلوات پڑھو باواز بلا بھئی جان دو کام کیتے بنی امیہ نے شہادت حسین تو پہلے ایک مدینے ایک کربلا مدینے کیڑا کم کیتا مظلومِ کربلا تو وطن چھڑایا تاکہ حسین میٹی جائے حسین دا نام و نشان ختم ہو جائے حسین بے گھر ہو جائے اور یزید دیکھت دار مستاقم ہو دوسرا کام شہادت حسین تو پہلے مدینے نہیں بلکے کربلا اوکڑا کم کیتا سادات پانی باند کیتا اس دویچ بھی انہوں نے ایک ناپاک سوچ ناپاک ارادہ اوکڑا حسین کل ہی نہیں حسین نالن پردہ دار حسین نالن معصوم بچے حسین آپ تو پانی تو بغیر سبر کر سکتے لیکن اے معصوم بچے پانی تو بغیر سبر کیویں کرے سنے بھائی جان انہوں نے یہ ناپاک سوچ لیکن ہویا کیا اب کربو بلا کی جنگ کا انجام دیکھئے بڑی توجہ مقصد کیا ہے حسین بے گھر ہو جائے حسین مٹ جائے حسین دا نام و نشان گتم ہو جائے اب کربو بلا کی جنگ کا انجام دیکھئے بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے بلیں دیاس ہو یار تھوڑا جو بلیں دیاس ہو بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے تشنا لبوں کی بھیڑ لگی ہے سبیل پر تشنا لبوں کی بھیڑ لگیے سبیل پر محسوس کیا ہوں دے پیاسی کائنات سمندر حسین ہے حسین ہے حسینیت 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 یزیدیت احبت تجھنا درامت بیشک اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نبیان دی لاجے تے کل میں دا کجے اندے باجوں دین دی پناہ اور کوئی نہیں اے نبیان دی لاجے تے کل میں دا کجے اندے باجوں دین دی پناہ اور کوئی نہیں اے نبیان دی لاجے تے کل میں دا کجے اندے باجوں دین دی پناہ اور کوئی نہیں اے نبیان دیلا جے ہی تے کلم دا کجے ہیں اندے باجوں دین دی پناہ ہو رے کوئی نہیں اے نبیان دیلا جے ہی تے کلم دا کجے ہیں اندے باجوں دین دی پناہ ہو رے کوئی نہیں اے نبیان دیلا جے ہی تے کلم دا کجے ہیں اندے باجوں دین دی پناہ ہو رے کوئی نہیں تاہی دین اجوی پناہی تو منگ دے تاہی دین اجوی پناہی تو منگ دے اندے بین اوندہ آسرا ہو رے کوئی نہیں بے جان ہر بند آدھ اللہ اسے راضی ہو بنجے اللہ اسے راضی ہو بنجے میرا ویر اللہ نے بھی آپ نے رضا دے کوئی نہ کوئی میار دے سائے ہر بند ہے اللہ ہی میں راضی نہیں ہو بنجا ٹھیک ہے نا آ میرا ویر مہتے کلے زاوا سردارے انبیاء دے سار سائی دے دے بیچ آ کیا کہ حسینہ نے پوچھتے سوار ہے نبی نے ترہیدہ وطف بھی پڑی صبحانہ رب یلالہ و بحمدہ ہی سار چاوندہ ارادہ کیتا اللہ جوادہ نہیں میرا بھی بھالی سار نہیں چاوندہ سادہ وطف بھی پڑی سار چاوندہ ارادہ کیتا اللہ جوادہ نہیں میرا بھی بھالی سار نہیں چاوندہ مالک این عبادت پہلے تک تمہیں کوئی دے رہی ہے عبادت گھٹا ہون پی آدھیں سجدہ ودھا کتنا سجدہ ودھاونے اللہ دیواز پیاندے امولے تک سار نہیں چاہنا جب تک آپری مردینال حسین نہ لے توجہ مالک حسین دی وجہ تو سجدہ و دھامنے ہاں ہاں میرا حبیب مالک اس مندر کو سامنے رکھے دساتہ زی حسین دی کیا عظمت ہے حسین دی کیا عشان ہے آہ میرا بیر میں تکڑے سامن اللہ دی رضا دا میار کیا ہے اللہ دیواز پیاندے میرا حبیب تُوہی میں درازے اے وی میں درازے تیری کنڈی اُتے بیٹھا روح نمازیں بلیں دیار سو یار تھوڑے نہیں دیار سو یار یا جا تیری کنڈ اُتے بیٹھا روحے نمازے تیری کنڈ اُتے بیٹھا روحے نمازے تُو سجدہ و دھا کے ایکوں راز کرچا تُو سجدہ و دھا کے ایکوں راز کرچا اندے باجوں میری رازہ اور کوئی نہیں سلامت لائے بیٹھان بڑے قدیمی ازادار میرے سامنے بزرگ چیرے موجود ہو میرے بعد بھی مالا زیادہ باخت اقبال دے بیٹھا اضافہ فرماوے سیزادہ موجود بیٹھان اس کریم ذات نے زمین دا فارچ بنایا بلکل نمو تخجل کسیدے دے بیٹھا مختلفی سے بانگے فلاں ایسا مکہ مکرمہ فلاں ایسا مدینہ منورہ فلاں ایسا بیت المقدس فلاں نجف اجراب میرا بیر میرا سوال یہ سارے ٹکڑانے بھی چوزیم ٹکڑا کےڑے نسبت دے والے نال ہار بندہ یو اکسی اللہ دے گھار ہیویں نا مکہ وات مدینہ وات نجف اجراب میرا بیر کوئی شاکی نہیں یقین ہنی سنٹینہ ٹکڑان دی بڑی عظمات بڑا مقام انہیں ٹکڑان دی موجود کی دیوے کوئی ایسا ٹکڑا بھی یہ جین دی عظمات مکہ تو بھی باد گئی مدینہ تو بھی باد گئی اوہ ٹکڑا کےڑا ہے مدینہ دی عظمت ہے اپنی جگاتے مدینہ دی عظمت ہے اپنی جگاتے نجف دی הב�ی مگر کربلا کو جو عزت ملی ہے کتھے اے جائیں کربلا ہو رہی کوئی یہ آئے سلامت لوں توڑا جا میں آرے سماعت ہو اور بلان کرو یقیناً گرمی تہے لیکن انہیں دے فضائل بہت بڑا ایک گہرہ سمندر ہیں جتنا گہرہ یہ جوانجے بندہ کوئی نہ کوئی انمول موتی مل پر بھائی جان سوال پیدا ہوں دے اے اتنی عظمت کربلا دے حصے دے وچوائی اس دی وجہ کیا ہے یقیناً ایک دلیل ہے مظلوم کربلا دا قدر مبارک آیا ٹھیک ہے یہ تو ہر نبی گزرے ہر نبی آدھا گئے تکوں آخری نبی دنواز آکے تکوں آباد کرے سی ٹھیک ہے بجن کوئی بند اعتراض کر سکتے اگر حسین دا قدر مبارک دی وجہ توں اس ریگستان کو اس سنگلاک زمین کو اتنے رتبے اللہ تعاقی تے تاکہ مظلوم کربلا اتھا گزارن صرف آٹھڑی آڑے باقی زندگی حسین یا مکہ یا مدینے اے عزت اے عظمت انہیں زمین دے اکڑن دے وچوائی حصے دے وچوائی اے دی وجہ جنہ مظلوم کربلا اینہ ولی دے دروار دے وچوائی تیس کمینہ کے بیت امام فرمندن نے کہنے دی کہ کمینہ دے یزید دی امام یہ تھے یہ ایک حد فاصل چھک چھوڑی امام فرمندن تو تو آج پی آ دے نا گرہ میری گرہ زین نشین کر آج نہیں بلکہ قیامت تک کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرے گا توجہ حسین تیرہ اور میرا بھی تحفظ کی تے آج نہیں بلکہ قیامت تک اس کمینہ نے اپنا روب جمعون دی جرت کی تھی حسین اگر بیت نہیں کریں داتا ہوا تو وطن چھوڑنا پوسی امام فرمندن وطن چھوڑ دیسا کیونکہ میری شہادت دے بیچ اسلام دے بقا ایتھا ہی میرے مظلوم امام نے بھائی جان ایک تاریخی جملہ فرمائے امام فرمندن تو پی آ دیں وطن چھوڑ میں وطن چھوڑنے میرے امام بابی علی دا لہجہ اختیار کر کے فرمندن کمینہ تو سا کیا سمجھائے ساڑی عزت مدینہ دی وجہ تو ہوئے توجہ امام فرمندن ساڑی عزت مدینہ دی وجہ تو نہیں بلکہ مدینہ دی عظمت ساڑی وجہ تو ہوئے امام فرمندن تو ہی سے نشین کارگن اپنے پیو یزید کو لکھ چھوڑ جے کو چھوڑ کے پیٹ اردان اے صرف منورہ بن سی جے کو ان کے آباد کرے سا او مولاہ بن سی سلامت رہا امام مظلوم دی تو باندھ بچوئے لابد نکلے اللہ نے تقدیر بنا چھوڑی بھائی جان بھائی مکہ بھائی مدینہ بھائی نجاف لیکن علماء دی موجودگی دی وجہ جناب دی جنات تک ایک لابد پہنچا منا چانا میرا ویر بڑی عظمت مکہ دی بڑی عظمت مدینہ دی لیکن بندہ انجاز مٹی کھا نہیں سکتا آ میرا ویر میں تکڑے زاوان میدان کربلا کو اللہ نے کتنے رتبہ عطا کی تے نیارو سین سے تے بڑی توجو عجب ہے زمانے تے کربل دا رتبہ عجب ہے زمانے تے کربل دا رتبہ عجب ہے زمانے تے کربل دا رتبہ علید Poutar نے جتا کی تا سجدہ علید Poutar نے جتا کی تا سجدہ عمد ٹی وی کھا کے شیفہ بن گئی ہے امیٹی وی خا کے شفا بڑھ گئی ہے اندے باجوں خا کے شفا ہو رہی کوئی نہیں بس ایک یا دو بند تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک لٹ گئے ہر آخ پرنام ہو گئی سیدانیوں کے بخت اچانک لٹ گئے اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں دو سال کٹ گئے اللہ مکان قبول کریا بڑے دردارے لوگ بایدان سنگلاخ تے سخت زمین کوں خا کے شفا بڑا منوازتے مولا بڑا منوازتے بھیند تے بھراد اب ہم وڈا خرچہ ہوئے وقت نہیں تو زیدہ یا تمہیدہ بھائی جان جی میں جی میں دی ہم پہ گزر دائے شام قریب ہمانوالی اور یہ وجہ ہے کوئی جو مدینہ پوچھے ہیں تو آرے میرے رات وڈا موڈا لے امام کنوں مولا تو اکو زیادہ تکلیف کے تھائی میرے امام دی رات وڈا وڈا روکے فرماوے نا ہائیو گھولی شام نہ ہوئے شام نہ رو لے نا علی دیا دیا سجاد دے تھکے ہوئے سجاد دے تھکے ہوئے پور دی آمد وہ جڑا صدر بزار چتھائیے تے ملا ہو کا شام دی نگریوے چی آہ بھین باغی تے ملا ہو کا شام دی آئے وہ نگریوے چی آہ بھین باغی ملا ہو کا شام دی آئے وہ نگریوے چی آہ بھین باغی سلامت راو شام دیا دے بھینی دے پر دے سلامت رانی آجا پیاں پانچ لاکھ دی بھیڑے چھا کھڑی منگ دی چادر جیڑی شمار دی گیر لوٹ لائی تے اگے ساری فوج تے تاک نازی پون دی ہون پتھر جھلے این دی پئی آرہ بھیان سجاد دے تھکے ہوئے پور دی آماد تے جنا صدر بدار چھتے یہ ملا ہو کا شام دی نگریوے چی آہ آجا پیاں پانچ لاکھ دی بھیڑے چھا کھڑی منگ دی چادر جیڑی شمار دی گیر لوٹ لائی تے اگے ساری فوج تے تاک نازی پون دی ہون پتھر جھلے این دی پئی آجا پیاں سجاد دے تھکے ہوئے پور دی آماد تے جنا صدر بدار چھتے یہ ملا ہو کا شام دی نگریوے چی آہ بھین باگ بلتے رہو باگ رہو سالہ بھیانے پر دے سلامت رہنے کہ بھلا مندلہ تے کرینیاں کرینیاں کھڑیاں نشام دے بہروں رکیاں نہیں رکیاں گئی ہیں نا تو صلاح نہیں سمجھا یہ شاید گرمی محسوس کر گئے ہو میاں کہے رکیاں نہیں رکیاں گئی ہیں نا بھین جانا آپنے مردین آلو بندہ سفر کریں دے جڑا آزاد ہوئے علی دیاں دیاں آزاد تاہن کوئی نا بھین جانا پڑھنا لے پڑھ دے کوئی پڑھ دے ترائی ڈیاڑے کوئی پڑھ دے چھتری گھنٹے کوئی پڑھ دے نو گھنٹے میں آدھا رہا نا باہ میں لازائی کھڑیاں سوئی تسائی کھڑیاں کون رہی ہیں نا محمدیاں نواسیاں علی و بطول دیاں دیاں جڑا نا وسدیاں ان اندر سورج ہیا کریں دا ترائی ڈیاڑا تو بادرہ دیلے شام دی تربوے کھڑا منام آئے مظلوم امام دی دید پا یہ پہلی واری ہنجوان دا رنگ بدلے عالمہ گہر مولمہ سیند دی دید پا یہ حکل مار کیا جے سجاد خون کیوں پیا رونے کئی واری میرا امام اٹھائیے تے بیٹھائیے حکل مار کیا جن پھوپیاں ماں اجانی نہ روماں اگو کمینے لوگ ہیں تو اگو پیدل تراندہ حکو ملے جن پیدل تراندہ میں علی دی علی دی دیکھیا جے سجاد ٹرنا میں ہے گبرات ہوں کیوں کی ہیں میڈی سیند محسوس کی تے اگا یور ڈاڈے اگو مندل مو گئیے متہ سجاد مرن تو پہلے مر نہ بنجے عالمہ گہر مولمہ سیند وقت امام بچڑے کو حوصلہ لی تے سجاد پادرے کیا دے مستور دا حوصلہ مرد ہوں دے تے کائنات دا اے دستورے تیڑی آستے ٹردی میں پہیاں میڈی تیڑی آستے کو لہم پا بس دے رہو آباد رہو تے دی آستے ٹردی اے وہ میں پہیاں میڈی آستے کو لہم پا بی بی آ دیا تونج گھر کو جھال میں ہاں پتر جھلیں دی میڈا آبید پتر گئیوں رے تے گائی رات دے زکام تے ہاتھ راک کے کاروان بازار ابو کون بازار جانت میں جانا اسے شام دویت میں تیرے ڈاد علی دا خطبہ مکمل کرنا ہے تاریخ میں گر شام کا بازار اشتر